السلام علیکم آج تاریخ ہے دس اکتوبر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر فرقادیر خان جو رضا اللہ سے انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت کے لئے اور ان کی بخشش کے لئے دعا لازمی کیجئے گا دعا خیر کیجئے گا ان کے لئے اور اگر آپ مرئیوٹیو چینل پر نہیں ہو آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیلے کنز روپس کیجئے گا یہ والا کلپ جو ہے میں سپیشل بنا رہا ہوں ابھی ویڈیو ساری کپچر ہونے کے بعد ایڈٹ کرنے کے بعد تو آپ دوسری ویڈیو کا مزہ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمیت کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خرافیز ہوں گے آج کے دن میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں ابھی جب میں نہاد ہو فل فریش ہو کہا ہوں گورچٹا نظر آ رہا ہے نا صداق کو ابھی نہا کہا ہوں میرا خیال ہے کوئی آدھا آدھا یو آدھا ایک آدھا فورز میں نے سابن ہی آج کیا ہے آپ کے پیارے 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 سجیشن سے پیارے 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 پیوہنڈ سے بہت 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 شکریہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی چاہتے ہیں اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اسی صاحب سے لازم اس کو فل فل کریں گے اللہ صاحب جو آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں گیگی بھی آگی ہے ایک میں آگئی جب آج اوپر چواب آج ڈالا سب اوپر گناکا تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں گئے ہیں آپ کہاں گئے ہیں اب جلال صاحب کوڑا پھینکے آ رہا ہے کوڑا پھینکے آ رہا ہے تو آپ کو بتانا نہیں آتا ہے آپ کو بتانا نہیں آتا کہ میں کوڑا پھینک نہیں جا رہا تھا وقت جب وہ قریب ہو چکا ہے ہمارے پاس آ چکے ہیں باکر خانی اور ساتھ میں جی دوت پتیین کے چائے دادا دادا کیا دادا بوئے تو اچارہ فاتمہ اوپر چلنے کی کوشش کر رہی ہے جب ماما بلا رہی ہے ماما کے پاس چلے جاؤ یہ ماما کو دے رکھنگی جاؤ تو ماما کو دیو تحجید حجر کون سی نماز پڑھا ہے تحجید آسیم صاحب جو ماشی اللہ تحجید پڑھ رہے ہیں وقت قریب ہو چکے ہیں کیا ٹائم ہو آسیم چار 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 تو نہیں ہوئے نا سبا چار سبا چار ہو چکے ہیں میں بھی یہ وہ پندرہ بیس منٹ سے اٹھ چک ہوں اور ویسی لیٹا ہوا تھا ابھی اٹھ کے بیٹھ کی ہوں کوئی ایک نئے دن میں جب وہ خوش آمدید کہتے ہیں کل شام کو بھائی سے پوچھنا تھا اس کے بارے میں پیٹ کے بارے میں کہ رکھوں کیا رکھوں یا کیا سابق تب ہے تو کل تو نہیں پوچھ سکے اس لئے آج جب انچاللہ بھی پوچھیں گے کیونکہ کل میں جلدی سو گیا تھا میں رات کو جلدی سو رہا ہوں آج کل اور صبح ہو جائے وہ اس ٹائم آن کھل جاتی ہے ایک سری ازان فجر جو ہے وہ ہو رہی ہے اس ٹائم صبح بخیر وقت جائے وہ قریب ہو چکا ہے آٹھ بجے کا بچے ان کے ماویا اور آسیم دونوں جائے ہو جا چکے ہیں سکول میں میں ویٹ کروں ناشتے کا اور ساتھ میں بھائی سے پوچھنا ہے کہ میں بیٹ رکھ لوں یا نہ رکھوں یا کونسا رکھوں یا جو بھی صاحب کتاب ہے اللہ منانا ضروری ہے پھر اس کے بات جو مزی رکھ لو جو سوٹے پر لگے انشاءاللہ وہ رکھ لیں گے اور ابھی جو بھائی سوئے ہوئے ہیں کل کے جو ابو جان بھی آئے ہوئے ہیں تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے کیونکہ ابو جان اس طرح سے مطلب جو ہوتے ہیں کتے بھی جو گھر میں رکھنے اس طرح سے منا کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ہمارے پاس آ چکا ہے ناشتہ جو بڑا مزیدار ہے پہلے ہمارے پاس دودھپتی بعد ہمارے پاس روٹی اور روٹی کے اندر ماشاءاللہ کریلے کا سالن مزیدار سا کریلے کا سالن جو ہے اس طرح سے کٹے ہوئے بھی کافی مزے کے ہوتے ہیں اور یہ بھرکی مجان پکاتی رہی ہیں کمال کے پکاتی رہی ہیں جب گاؤں سے آئیں گے تو انشاءاللہ میں گاؤں جاؤں گا ہمیں گاؤں جاؤں گا ہمیں گاؤں جائیں مزیدار سے بھرکے کریلے بھرے ہوئے کریلے پکوائیں گے آپ لوگ اسے ضرور شیئر کروں گے لیکن ابھی جاؤں اس کو انجوائے کرتے ہیں ناشتے ناشتے کا گھر سے جاؤں اپنے ہی مزہ ہوتا لیکن ناشتے کے بعد چھائے کا کپ ہوتا ہے اس کو چسکیاں لے لے جو پینے کا مزہ وہ یقیناً اپنی مثال آپ ہی ہے وہ مزہ ہوتا ہے اور میں اسٹیل ویٹ کر رہا ہوں کہ بھائیشوں کو اٹھتے ہیں انشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں بہت شدت سے انتظار ہے ان کا جواب کس میں آتا ہے لیکن انشاءاللہ آج پوچھیں گے ابو جان بھی کچھ لکھت پرات کر رہے ہیں اب جی کی لکھتے پہ ہو کی لکھتے پہ ہو کی لکھتے پہ ہو پینشن پینشن لکھتے پہ ہو پینشن لکھتے پہ ہو صحیح تو ابو جان کا جائے ہو پینشن کا دے ہے ابو جی جائے ہو اس کی تحریح کر رہے ہیں مطلب کہ آج میں ابو جی کو کوئی سپیشل ون اس کو بولتے ہیں مطلب کہہ سکتا ہوں کچھ کھانے کی اپرمائش کر سکتا ہوں کچھ ترلا مینات کر سکتا ہوں تو بو جی جائے ہو پورا کر دیں گے انشاءاللہ میں کہا جی آج کوئی مطلب ترلا دللا مانا کوئی سپیشل چیز کھانا سے تو میرا خلال ان کو آرتے نہیں لگا ہاں جی رہا کیوں نہیں پھر اج کیوں پارٹی کری چھوٹی جی ہاں پارٹی کری چھوٹی جی جی کی کرنا کی کرنا ہے کیلئے ہاں سوچیں اے میں سوچ کے دست داتا لو ایکلی ایسا جی اپرادا نہیں تھا تو اب اچانک سوچیا مطلب پینشن کارین کے پیسا سنکے تو دین میں آئی بات تو میں نے بو جی سے کہہ دی مجھے بولنے کیا کھانا تا مجھے یاد نہیں آرہی سمجھ ہی نہیں آرہی کہ کیا کھانا مجھے بولنے کیا کھانا چاہیے مجھے بو جی سے شوکر جو اپنا آنسر دے کے جا چکے ہیں اور بس آنسر پر کچھ ایسا کیپشننگ نہیں ہو سکی اب میرے پاس آ جکا اس ٹائم بریڈ جیم اور ساتھ میں یہ شیک ہے ہمارے پاس خجور اور عدود کا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پی کے آنسر دوں یا آنسر دے کے پیوں کیا آنسر تھا آپ سے شیئر کر کے تو آنسر یہ ہے کہ بھائی شوکر جو نہیں ماننے بھائی شوکر کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھنے اگر آپ رکھو گے تو جو بچے ہیں ان کی سٹیڈی کا حرج ہوگا اور وہ دو دیانے لگ رہیں گے اس لئے پرمیشن نہیں ملی ہے باقی آپ لوگ کے سجیشنز کر جائے بہت شکریہ عجیب لگا کہ مجھے لگا تھا کہ مان جائیں گے ابو جی بھی کہہ رہے تھے کہ ادھر نے فارموز بنایا ادھر آپ رکھ لینا جب آپ کے مرضی دل کر رکھ لینا لیکن میں تو ابھی کے لئے اٹھنا چاہ رہا تھا ابھی ہم دودھ اور ساتھ میں بریڈویں انجوائے کرتے ہیں آج دن جیو کافی سارا وقت میرا سردد کے ساتھ گزرا ہلکی ہلکی نہ تکاوٹ کے ساتھ سردد ہو رہی تھی ہم باہر چلا گیا اور ابھی جیو ہمارے پاس آ چکا ہے کھانا شیف بھی میرے ساتھ تو شیف صاحب آپ کا کوئی شکریہ نہیں بھائی آپ جیسے لوگوں کا مجھے شکریہ نہیں اوہ بھائی سر کھانا کھائیں تو کھانا آ چکا ہے ہمارے پاس اور کھانے میں دلیم شریف لگ رہی ہے مجھے لیکن اندر کچھ ریشیز بھی ہیں چکن 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 کیا بات ہے بڑی نظر ہے شیف کی شادی کے بعد کافی اثر ہوگا کے برطن دو دو کے تو بھائی آپ کو بھی لانے آنکھیں نہیں دے ہاں سے چھنی میں دیکھ تو لیں اوہ مائی گاڈ آپ دیکھا یا نہیں ہے تو مجھے کہنے میں ایکس پارڈ کیسے ہوگا میں آنکھوں سے ہی دیکھ رہا ہوں جب میں نے شادی کیا میری میری گال سونا میری گال سونا آپ کو بھی دیکھا نہیں نہیں